دوستو اگر آپ بھی ویرات کولی کو ایک شاندار کھرادی مانگتے ہو تو ویڈیو کو لائک چرور کیجئے کا دوستو ویشنڈیس کے سرزمین پر دھاڑا ویرات کولی کے ساتھ سوری کمار یادو کا بلہ یا دوستو ویشنڈیس کے خلاف ہونے والے سیریز سے پہلے ابھیاس مقابلے میں ویرات کولی اور سوری کمار یادو نے تفانی بلے واجی کرتے ہوئے اپنے بلے سے اس قدر کورا مچایا جس کے سامنے ویشنڈیس کا گیند باجی کرم کون کے آسو رونی کو مضبور ہو گیا تو آخر ویرات کولی اور سوری کمار یادو نے کس طرح سنتیم گیند پر مقابلے کو ویشنڈیس کے زبڑے سے سچھن کر تیم انڈیا کی جیت کی پٹ کھتا لگتی ان کی تفانی بلے واجی سے لے کر ان کی گیند باجی تک آپ پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے سوری کمار یادو اور ہاتھ ایک پانڈیو میں سے خطرناک بلے واج کون ہے اپنی رائی ہمیں کومنٹ کر کے جرور دیچھے کا دوستو جیسا کہ آپ سبی جانتے ہیں بھارت اور ویشنڈیس کے بیچ کچھ دنوں میں سیریز کھیلی جانیے جہاں بھارت اور ویشنڈیس کے بھی اس دو میچوں کی ٹیسٹ تین میچوں کی ون ڈیور پانس میچوں کی ٹی ٹونٹی مقابلوں کی سیریز کھیلے جائے گی ایسے میں اس سیریز کے تیاریات جورو سورو سے ہو رہی ہے اور ٹیم انڈیا میں بڑے بدلاؤں دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے میں اس سبیہ ستر کے دوران ویناٹ کولیو سوری کمار یادو نے ایسا پورا مچایا جس کو دیکھ کر پورا کرکٹ جگت پہل اٹھا جہاں دوستو بھونو ٹیموں کے بیچ ایک اور ابھیاس مقابلہ کھیلا گیا جس میں رویت سیرمہ نے ٹوز جیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیشلہ کیا اور باری کے شروعات کرنے کے لیے رویت کے ساتھ گل میدان پر آتے ہیں اور ان دونوں بلے باجیوں نے میدان پر آتے تفانی انداز میں بلے باجی کرنی شروع کرتی اور گیند باجی کرنے آئے ہولڈر کے پہلے اور میں دو چھکے ٹھوک کر اور میں چودران بٹور کی اور دوسرے چھوڑ پر رویت بھی جم کر کہہر پر پا رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے چھوڑوں تک ٹیم چھوٹر کے پار پہنچ جگی تھی اور آج ان دونوں بلے باجیوں کو روکنا ویسٹ انڈیز کے لیے اسمبوش شابیت ہو رہا تھا اور گیند نے چھتیس گیندوں پر چارج چھوکے اور تین چھکوں کی بدولت اپنا اردشی تک پورا کر لیا ٹیم انڈیا کا کھیمہ خوشتا تب ہی حسین انڈیا کے لیے کال بن کر سامنے آئے اور بہیالیس کے سکور پر رویت کو چلتا کر دیا ان کے آؤٹ ہونے کے بعد ویرات کولی میدان پر آتے ہیں اور کولی نے گل کے ساتھ مل کر پاری کو آگے بڑھانا چاہا لیکن ہولڈر نے ٹیم انڈیا کو گل کے روپ میں بڑا جھٹکا دیا اور بانسٹ کے سکور پر گل کو اپنا شکار بنا لیا ان کے آؤٹ ہونے کے بعد سوریہ کمار یادو بلے باجی کرنے کو آتے ہیں اور سوریہ نے میدان پر آتے توفانی روک اپنا لیا اور گیند باجی کرنے ایک کارلرس کو سوریہ نے بیک ٹو بیک تین چھکے ڈھوک ڈالے لیکن یہ تو مہج ایک شروعات تھی انتیم دو گیندوں پر کولی نے دو چھکے ڈھوک کر گیند باج کی دسار و ڈشار دونوں بگاڑ تھی وہ شترہ عورت تک ٹیم ایک سو ستر کے بعد پہنچ چکے تھی اب ویسٹ انڈیس کو کسی بھی قیمت پر وکتوں کی تلاس تھی براہ سوریہ کماریاد اور کولی کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے جیہا دوستو یہ دونوں بلے باج جم کر قیر برپا رہے تھے وہ چھوک اور چھکوں کی جم کر برشاد کر رہے تھے دیکھتے دیکھتے کولی نے بیٹھائیس گیندوں پر اپنا اردشتہ پورا کر لیا اور ویسٹ انڈیس کی گیند باج کوئی اور سفلتہ لینے میں کامیاب نہیں ہو پائے اور ان دونوں بلے باجوں نے بیس اوہر تک ٹیم کو دو سو تیس رنوں کے پار پہنچا دیا دو سو اکتیس رنوں کا پیچھا کرنے اتری ویسٹ انڈیس کی شروعات بھی شاندار دیکھنے کو ملی جہاں کائل میرش نے کیاون اور برونڈم کینگ نے چھتیس رنوں کی پاری کھیلی اور پورا نے بھی گونیس گیندوں پر اکتالیس رنوں کی تفانی پاری کھیلی لیکن باقی ایک کھلڑی کچھ خاص کمان نہیں کر پائی حالانکہ انت میں آ کر ہولڈر نے پینتیس رنوں کی پاری کھیلی لیکن وہ بھی اپنے ٹیم کو جیت دلانے میں کامیاب نہیں ہو پائے اور ٹیم انڈیا نے اس مقابلے کو بڑی اسان اسے اپنے نام کر لیا لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا ویسٹ انڈیس کو اسی کس سرزمی پر رونت پائی گیا نہیں کومنٹ کر کے اپنی رائی ہمیں ضرور دیجئے گا